بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أُبَرِّغُ نَفْسِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَتُمْ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِيمَ غَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ اللہ علیہ وسلم یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر ٹھرپن ہے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے اور میں اپنے نفس کو پاکیزہ نہیں قرار دیتا بے شکر نفس تو براہی کا ہی حکم دینے والا ہوتا ہے سواء اس نفس کے جس پر میرا رب رحم کرے بے شکر میرا رب بڑا معاف کرنے والا نیات مہربان ہے مسکر آیت کے اہمیں سمجھے کے لئے جانا ضرور یہ ہے کہ الفاظ کس ساتھ گرامی کے زبان میں مبارک سے نکلے کن حالات میں نکلے یہ وہ ساتھ گرامی جن کے بارے میں اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ان ابن عمر قال رسول اللہ قال قدر رسول اللہ علیہ وسلم الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یسد بن یاقب بن اسحاق بن عبراہیم حضرت ابن عمر رسول اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وہ بزرگ ذات جس کے باپ بزرگ ہیں بڑے عزت والے ہیں ان کے دادہ بزرگ ہیں یون کے پردادہ بزرگ ہیں یوسف یعقوب علیہ وسلم کی بیٹے ہیں عصب السلام کے بیٹے ہیں جو عصب علیہ السلام کی وہ بیٹے ہیں اور ان کے وہ کیسے بیٹے ہیں عبرہیم السلام کی بیٹے ہیں تو اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے لوگاں نے پوچھا سب سیادہ عزت والا کون ہے تو اس وقت ہی جواب آیا تھا نبی حررت رضی اللہ تعالیٰ قال سئل رسول اللہ سلام ایو ناس اکرم قال اکرمهم اندللہ اتخاہ قال لیسے انہذا نسلک وقال اکرم الناس یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ قال اللہ ایسے انہذا نسلک قال فان معدنی عرب معدنی لی عربی تسالونی قال نہم وقال خیارکم فی الجاہلتی خیارکم فی الاسلامی اذا فقہو متفق اللہ حدیث رد ابو حریر رجل اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ اکلو سے سوال کیا گیا سب بزرگ کون ہے سب زیادہ عزت والا کون ہے آپ صلی اللہ عنشات فرمایا سب زیادہ عزت والا ہے جو سب زیادہ تقوی رکھنے والا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں سوال نہیں کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ عنہ نے فرمایا ان سب زیادہ بزرگ یوسف علیہ السلام ہے جو خود اللہ کے نبی ہیں ان کے باپ نبی ہیں ان کے دادہ نبی ہیں ان کے پردادہ خلیل اللہ نبی اور خلیل اللہ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے بھی سوال نہیں کر رہے ہیں ہم تو عرب کی ذاتوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو کہا کہ ہاں ایسا تمہارا یہ سوال یہ ہے تو آپ نے فرول اللہ نے فرمایا تمہارا سار عرب کی ذاتوں کے بارے میں ہے تو اللہ نے فرمایا جو تمہیں جہلت میں بہتر تھے اسلام میں بھی بہتر ہوں گے بشر تھے کی دن اسمچ پتہ کریں تو ذکر تھوڑا سا مختصر ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے رضی اللہ علیہ السلام یاقوع علیہ السلام کی بارہ بیٹوں میں حسن اخلاق خلق اور حسن خلق ممتاز تھے اس کی وجہ سے رضی اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام ہم سے بہتر محبت کرتے تھے والد کی اس محبت کی وجہ سے بھائیوں میں حسن پیدا ہو گیا بھائیوں نے اپنے باپ سے اسرار کر کے اسلام کو کھلنے کھونے کے لیے ہنگر لے کر گئے یہ کوئی میں ڈال دیا آپ کے پہرن پر جھوٹ مو ٹھون لگا کر باپ سے آ کر کہے دیا کہ یسوپ کو بیڑا کھا لیا ہے یہ قافلہ جو وہاں سے گزر رہا تھا اس نے کوئی میں ڈول دالا پانی کے لیے تو عزیز علیہ السلام میں بیٹھ کر آ گئے آپ نے دیکھا تھے یہ تو ہم نے کہا کہ ہماری خوشی قسمت اسی چیز ہمارے ہاتھ چاہ گئی اس کو لے جا کر عزیز مصر جو وزیراعظم تھا مصر کا اس کیاعت فرود کر لیا پھر آپ جوان ہو گئے تو عزیز مصر کی بیو نے عزیز مصر کی بیو آپ کی حسن جمال فر فریفتہ ہو گئی ایک دن اس نے سارے دروازے بند کر کے آپ کو مجبور کیا دروازہ کھل گیا اور وہاں عزیز مصر موجود تھا عزیز مصر کی بیو نے آپ پر جھوٹا الہم لگایا عزیز مصر نے قرآن سے معلوم کیا کہ اس کی بیو کی حرکتیں اس باقے کی اطلاع عمرہ کے عورتوں کو ہو گئی تو عزیز مصر پر تعانے کسنے لگیں اپنے موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس نے عمرہ کے عورتوں دعوت کی اور اچھی چیزیں رکھی جسے چھوڑی کاٹے سے کھانے کی ضرورت پڑتی عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھوڑا سا سامنے سے گزر جائیں عمرہ کے عورتیں آپ کی حسن جو آپ گزر گئے عمرہ کے عورتیں آپ کیا مجبور تھے اپنی مالکہ کو ماننے کے لیے گزر گئے تو آپ کی حسن وجبان سے شہشتر رکھی اور اس کے بجائے جو چیز پھل کاٹنا تھا چھوڑی سے اپنے ہاتھ کاٹ لیونا بے ساکتہ بلوٹی بے کوئی انسان نہیں آئی یہ بزرگ فرشتہ عمرہ کے عورتیں عزی مصر کی ہمان نو بن گئیں عزی مصر کی بیجو نے کہا اگر یہ بات نہیں ماننے گا تو جیل میں جہاں پیجیا جائے گا چنانچہ آپ کو جیل میں پیجیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ اس غلط کام کے لیے مجبور کر رہے ہیں اس کے بلے میں جیل میں رہنا پسند کرتا ہوں تو یہ ان کی برانی سے مجھے بچانے والا ہے کئی سال آپ جیل میں گزارے تو قیدی آپ کے پاس آکر اپنا خواب بیان کرتے ہیں اور اس کی تعبیر آپ سے پوچھتے ہیں آپ نے دین کی دعوت ان کی سوانی پیش کی جنال خواب تک پوچھنے کے بعد جو ہے جو ہے کہ دین کی دعوت پیش کی پھر اس کے بعد پتا کہ جو شخ خواب میں انگور نے چھوڑ رہا ہے وہ کیسے چھوڑ جائے گا اور بدصور اپنے باشا کوئی شراط پلائے گا دوسرا جو شخ جو سر پر روٹیاں ٹوکرا رکھا ہوا ہے پرندے اس سے کھا رہے ہیں اس سے فاسی دی جائے گی پرندے اس کا سر نوچ کر کھائیں گے باشا کا جو ساکت تھا اس سے سبح سلام نے کہہ جائے کہ باشا سے میرا ذکر کر دینا تو جب چھوڑ کر جائے گا تو میرا ذکر کر دیں وہ تو بھول گیا شاہ مصر نے خواب دیکھا ساتھ موٹی گائیں جن کو ساتھ دبلی گائیں کھا رہی ہیں ساتھ ترو تازہ بالی ہیں جن پر ساتھ سکی بالی ہیں لپ ٹی وی اپنے عمران سے کہا کہ مجھے اس خواب کی تبر بتاؤ باشا اس خواب سے پریشان تھا تو دربار کے عمران نے کہا باشا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی ذکر توجہ نہ کریں یہ صرف پریشان خیالیاں ہیں اور کیا ہے باشا کا جو ساخر ہو کر باشا کی دوران کی خدمت میں رہتا تھا اس سے فوراں سے یوسف علیہ وسلم کے خیال آ گیا باشا سے عرض کیا کہ مجھے جل خانہ بیج دیجی وہاں ایک سچا انسان موجود ہے اس سے میں خواب کی تبر پوچھ کر آوں گا حضرت یوسف علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور یہ خواب پوچھا کہ باشا نے اس طرح خواب دکھا ہے اور وہ تابعیت کے لئے پریشان ہے کہ ساتھ موٹی گاہیں ہیں اور ساتھ جو ساتھ جو ہے دبلی گاہیں ہیں ساتھ ہری بالی آئیں ساتھ خوش بالی آئیں حضرت یوسف علیہ وسلم نے کہا کہ خواب کی تابعیت بیان کی کہ ساتھ سال خوش حالی کی ہوں گے ساتھ سال قہد کے آنے والی ہیں اس کے بعد ساتھ موٹی گاہیں اور ساتھ ہری بالیاں یہ خوش حالی کی تابعیت ہے ساتھ دبلی گاہیں ساتھ خوش بالیاں یہ قہد کی تابعیت ہیں حضرت یوسف علیہ وسلم قد سے بچنے کے لئے بالی میں بخدر ضرورت آناس نکال لو باقی سیمیں چھوڑ دو یہ تعبیر باشا کے دل کو لگی بہت خوش ہو کر یہ حکم دیکھ فورا ان کو میرے پاس لے آؤ باشا قصد آپ کی آپ کی رہائی کا پیغام لے کر آتی یوسف علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے میرے مام لے کر دیکھ کر آئی جائے انہوں نے عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لئے تھے باشا نے عورتوں کو بلا کر دیکھ کر آئے تو سب نے بریک زمان کہا اللہ پاک ہے ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں رکھی عزیز مصر کی بھی کھل کر اطراف کیا میں نے اسے کھل فصلا نگوشش کی تھی بے شک وہ پاک باز ہے اور سچا ہے یہ اس کا بیگراؤنڈ اس آیت کا اس پسے منظر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان سے وہ مبارک آیت نکلی جس کو میں نے تلاوت کیا آپ کے سامنے وَمَا عُبَرِّ وَنَفْسِي میں اپنے نفس کو پاکیزہ نہیں قرار دیتا بے شک نفس تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے سوائے اس نفس کی جس پر میرا رب رحم کرے بے شک میرا رب بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے مزید انہوں نے یہ فرمایا کہ میں تحقیق سے نہیں قرار رہا ہوں کہ معلوم ہو جائے کہ میں نے میں نے غیب میں عزیز مصر کسید کوئی خیانت نہیں کی اللہ کے لئے فرماتے ہیں اگر میں جیل میں ہوتا دیکھئے اللہ کے لئے فرما رہے ہیں خودان اگر میں جیل میں ہوتا اور بادشاہ کا جو ہے خاصی دریہ ہے کہ میں نے میرے پاس آتا ہے تو ہم بغیر دیکھئے کرائے جلسے لے جاتا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی سیانت حفاظت تھی تقوی پاک نفسی کے سالہ مقام پر قائم رہے اس مقام پر دوسرا ہوتا تو اپنے تقوی اور پاک دامنی کی دنگیں مہتا تھا عورتوں کو مورد ملحمت قرار دیتا انہوں نے برائی کی درگی بھی تھی یہ ایک پاکی ذاتری نبی کا ہی ذر تھا جس نے بات شگافت اور پر اپنے نفس کی اقیقت ظاہر کر دیں کہ ہر انسان کا نفس صرف اپنا نہیں ہر انسان کا نفس اسے برائی کا ہی خمدینے والا ہوتا ہے تو امر امارا بہت زیادہ ہقمدینے والا یعنی برائی کا ہی خمدینے والا ہوتا ہے برائی کمدینے والا ہوتا ہے سوائے اس نفس رنس přcontrol اللہ کا مقرم ہو جائے قرآنی میں آتا ہے نفس کی مخالتیں ہیں تو نفس کی اس کے بعد نفس امارا لفظ مطمئنہ انشاءاللہ وہ ایک موضوع میں آئے گی بات اب صرف نفس امارہ کے بارے میں بات آ رہی ہے انسان کے دو دشمن ہیں ایک تو یہ نفس ہے جو اندر لگا ہوا ہے دوسرا ابلیس اللہ تعالیٰ کرتے ہیں شیطان تمہارا دشمن تمہیں اس کو دشمن بنا لو دشمن سمجھو نہیں دشمن بنا لو عدم علیہ السلام جب کو پیدا ہے اس وقت سے جو ہے سجدہ کرنے سے ہن کر دیا اس وقت سے دشمنی اور چالیں دیا کہ میں اس کی پوری عورات کو گمراہ کر کے رہوں گا وہ ایک لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ وہ بھی چھپا ہوا ہے دونوں چھپے میں نفس نفس کے تعلق سے تقریب میں یہ ہزار اخوال ہیں نفس جانے کیا ہے نفس جان روح نسمہ اسے مختلف الفاظ ہیں سب کا اطلاق الگ الگ بحیر امپر ہوتا ہے لیکن سب سے مراد یہ کی چیز ہے ابلیس جس نے آدم علیہ السلام خصوصہ کرنے کا کر دیا اپنے حسد تقبر اس ہمیشہ کے لئے انسان بنی آدم کا دشمن بن گیا تمام برائیاں اور اسی کی ترقیب وساویس سے ہوتے ہیں انسان کا خود اپنا نفس یہ دو انسان کی دشمن ہیں ابلیس صرف ترقیب دے گا کرنے والا کون ہے ارادہ کرنا اور کمیٹمنٹ کرنا یہ سب انسان کا نفسی کرتا ہے انسان کا خود اپنا نفس ہے ابلیس صرف ترقیب دے گا مگر یہ نفس اپنے جو اس کا اس کا عالقار بن کر ساری بڑے آنکر نکر پڑتا ہے امام غزالی رحمت اللہ نے لکھا ہے اگر اللہ تعالی ابلیس کو بھی نئے پیدا کر پر مارتا تو صرف انسان کا نفسی اس کو گمرا کرنے کے لئے کافی تھا کیا پتی کی بات کی تھی ابلیس کس نے گمرا کیا ابلیس کس نے گمرا کیا اس کی نفسی تیرس نے گمرا کیا ایک زہبیدلی شاہر نے کیا خوب بات کہی ہے بڑے موزی کو مارا نفسی ہم مارا کو گر مارا نہننگ و ازدہ و شیر نر مارا تو کیا مارا گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے پر گر لاکوں پر سجدے میں مارا تو کیا مارا تو نفس مراد کیا ہے نفس کی خواہشات ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے شخص کو دیکھا جس سے اپنے خواہشات ہیں نفس کو خدا بنا لیا کیا آپ اس سے کسی مرے لے سکتے ہیں تو یہ نفس مراد نفس کی خواہشات ہیں سورہ فرکان کیا تھا سورہ جاسی میں فرمائے بس کیا آپ نے اس کو دیکھا اس نے اپنے خواہش نفس کو خدا بنا لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کے بعد گمراہ کر دیا اگر علم آنے کے بعد پر خواہشات پر چلتا ہے تو گمراہ ہو جائے گا اس کے کانوں پر مور لگا دی اس کے آنکھوں پر پردر ڈال دیا اس گمراہ کا اللہ کی بات کون ہدایت دے سکتا ہے کیا تم نصیت نہیں پکڑ دیں اگر وہ آپ کی بات کو خبول نہیں کر رہے ہیں خوب جان لو اس سے برکر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی نفس کو چھوڑ کر اپنے نفس کی خواہش پر چلے بے شک اللہ ظالم کو اللہ تعالیٰ ظالم کو اللہ تعالیٰ ظالم کو دعا نہیں دیتا ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے قال 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 سلاس المنجیات و سلاس مهلکات فامل منجیات فتقو اللہ فی سر والعلانیت والقول بالحق فی رزا والسکت والغنہ والسکت فی الغنہ بالحق فی رزا والسکت والقصد فی الغنہ والفقر وعمل محلکات فحوا متبن وشوہن متاون وعجاب المرح لنفسی وحی اشد دخن ابو رضی اللہ تعالیٰ ظالم سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تین چیزیں نجات دلانے والی ان تین چیزیں حلاف کرنے والی نجات دلانچنج کیا ہیں کھلے اور چھپے اللہ سے ڈرنا ہے رضا مندی ہو یا ناراضگی ہو ہر خات میں حق بات کا کہنا ہے دولت مندی وفقر ہر حالات میں میانہ روی اختیار کرنا ہے تین چیزیں حلاف کرنے والی کہیں خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے بخلو حرص جس کی فرما پرداری کی جائے کتی شخص کا آپ سے نفس کو اچھا سبجھنا یہ تینوں سبجھ سبجھ سب سے خطرنا کریں تینوں میں سب نفس کے تعلق جائے تینوں بھی ہلاک کرنے والی تینوں چیزیں خواہش نفس کی پیروی کی جائے حرص جس کی تاعت کی جائے تینوں کا تعلق نفس سے امانہ سا ہے امام غزاج رحمت اللہ علیہ نے جن کو مثالیں بنینی کے بڑا ملکہ حاصل تھا تو فرمایے ملکہ روم نے نفس کی مثال دو طریقے سے دیئے ایک سرکر جھوڑا دوسرا حزدہ گھوڑے کا مالک جب اس کو کھانا پانی کنٹرل اچھی طرح دیتا ہے تو صدا تو قبل میں آ جاتا ہے مالک کے اشاروں پر حرکت کرتا ہے ٹھائرتا ہے اس طرح نفس کو صدا نہ پڑتا ہے صدا گھوڑا کبھی بھی شوخی کر کے مالک کو گرا دیتا ہے اس طرح صدا گھوڑا بھی کبھی بے خوفی صرف کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے اس طرح نفس صرف کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے ہمارا گھوڑا بچہ ہے کر کے بے فکر ہونا چاہیے کبھی بھی گرا سکتا ہے یہ گھڑا جو ہے کبھی بھی گرا سکتا ہے دوسری مثال عزدی کی دی ایک سپیرہ ساپوں کا کھلانے والا ساپوں کا جو ہے یہ دکھانے والا کھل دکھانے والا قطبین پر قطبین جب بہت سردی ہوتی وہاں سے ایک بڑا سردی ہوتی ایک بڑا عزدہ جو ٹھٹر گیا تھا اس کو اٹھا کر لائیا بہت بڑا لائیا تھا شہر بغداد میں تماشا دکھانے کے لئے صبح چورائے پر لے گیا شہر بغداد میں شہر ہوگا ایک بہت بڑا سپیر آجیب غریب عزدہ پکڑ کے لائیا ہے بہت بڑا مجموعہ دیکھنے کے لئے جمع ہو گیا عزدہ جو پوری طرح باندھ کر رکھا تھا وہ ٹاٹ کے اندر پردوں کے اندر رسی میں بندہ ہوا تھا سپیرہ نکالا ہو جب سورت طلو ہوا سورت کی شوائیں چمکنے لگیں ماحول میں گرمی آگئی حرارت پیدا ہو گئی تو ٹھٹرا ہوا عزدہ انگڑے لینے لگا سب بھاگنے آئے گئے سب اتنا ہزارت کو مجموعہ تھا سب سے پھر کس کو لقمہ بنایا سب سے پھر کس کو لقمہ بنایا لوگوں میں بھاگ دارا مجھ گئی سب بھاگ گئے شہر خالی ہو گیا عزدہ جنگل کی طرف چلا گیا عزدہ جنگل کی طرف چلا گیا تمہاراں نم فرماتے ہیں نفس عزدہ است اوکے مردہ است از بے غمے آلتی افسردہ است نفس نفس تیرا نفس نفس آخر میں تہا ہے نفس ازدہ است اوکے مردہ است تیرا نفس تو ازدہ کی طرح ہے وہ کام مردہ ہوا ہے لوگ سمجھتا ہے میں نے کچھ ریاضتیں کی ہیں میں نفس مردہ ہوگا نہیں نہیں کبھی غافل لہو روز تیرا نفس مردہ نہیں ہوا ہے از بے غمے از غمے بے آلتی افسردہ است ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے اسے جو ہے گرمی نہ ملے گی جو تھنڈا پڑا ہوا ہے ذرا گرمی ملے گی پھر وہ اپنے اصل اپنے گمراہی دکھانے آئے گا ہمارے نفس کا یہ حال ہے حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے وہ بظاہر ٹھٹا ہونے ضرار آئے جو ہی حالات معافق ہو جائیں گے اپنے اصل گن دکھانے دکھائے گا حضرت مقدوم الملک شیخ شرف الدین ہم انہوں نے جب اللہ علیہ ساتھین صدیدی کے بڑے اقابل اولیاء میں اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں ان کے مکتوبات جیسے کہ امام ربانی کی مکتوبات نفس انسانی کی اصلہ کی علامت بتائیے کہ وہ کوئی قدم اپنے خواہش سے نہ نکال نہ رکھے کیا ہے بھئی نفس کو اصلہ کرنا جب وہ بار بار کرے ہیں یہ لذب بار بار اور آپ کے سامنے اللہ کے رسول کو اللہ نے تسکیہ نفس کے لئے بھیجا تھا تسکیہ کرنے لئے کیسی بزرگ سے تعلق جڑو اس کے بہر عالمی کا تسکیہ نہیں ہوتا کامیبی تسکیہ نفس پر ہے یہ بات بار بار آ رہی ہے تو کیا ہے وہ کیا فرماتے ہیں نفس کی اصلہ کی علامت ہے کہ وہ اپنی خواہش سے کوئی قدم نہ اٹھائے بس ہر وہ شریک حکم پچھا مارے قدم اٹھا رہا ہے یا قدم کھینچ لے رہا ہے کمیشن اور امیشن جو بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے دونوں شریک سے مطابق کریں ہر وقت شریک کے حکم پچھا مارے حکم شریک میں رخصت و تعبیل سے کام نہ لے میرے بھائین آدمی کا نفس بڑا مکار دھوکہ دینے والا وہ ہمیں سے جھوٹے دعوے اور لاف ذنی کرتا ہے خواہش ہے نفس میری محکوم ہوگی سمجھتا ہے اس سے ثبوت پوچھنا چاہیے اس کا ثبوت کیا ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ حکم شریک کے خلاف ایک بھی ختم نہ اٹھا شریک حکم پر چلے اگر ہمیشہ شریک کی اطاعت میں سرگری میں دکھاتا ہے تو صحیح کہتا ہے اگر احکام شریک میں اپنی ہوا اور خواہش کے معافق رخصت و تعبیل چاہتا ہے تو وہ ابھی تک اسیر اکمند ہو تو بے اقبال ابھی اسیر اکمند ہوئے اور غصے کا غلام ہے تو وہ ایک کتہ انسان کے شکل میں بیٹ کا غلام ہے تو جانور ہے اگر وہ فاسد خواہشات نفس کا غلام ہے تو ایک سور خنسیر ہے ان کی حلوات نہیں ہے یہ مخنون الملک شیخ جرپ الدین کیا فرما رہے ہیں غصے دیکھ آج میں غصے میں تو کہے غصے میں تو کسی منہ مانتا جی انہیں بولتا رہا ہم سنی گا خود دو آدمی میں غصے ہاتھ میرا غصے چڑھا تھا میری خراب کوئر نہیں بولا رہا تھا غصے کا غلام ہو جاتا ہے کیا 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 خود جاتا ہے غصے کے اندر کہاں کہاں تک چلی آتی ہیں چیزیں دیر امان سے باہر ہو جاتا ہے آدمی انسانtor سے باہر ہو جاتا ہے طلاق ہیں غصے میں ہو جاتا ہے طلاق غصے میں گیا ہو предлаг غصے میں Amen طلاق ہوں گئی غصے کی دیو طلاق طلاق ہے غصے کا غلام مطابق کتہ ہے آدمی شکل میں پیٹ کا غلام ہے تو جانور ہے اگر خواہشہ نفسانی کا غلام ہے تو ایک سور خنسیر ہے اگر وہ لباس زینت کا غلام ہے تو عورت ہے مرد کی صورت میں لیکن جو اس اپنے آپ کو شریعت حکام شریعت کے مطابق آراستہ کرتا ہے نفس کا امتحان لیتا رہتا ہے اور اس نے اپنی باگ شریعت کے ہاتھ دے دی ہے جس طرف وہ پھرتی ہے اسی طرف وہ پھر جاتا ہے اس وقت وہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی صفات اس کی محکوم اور زیرے فرمان ہو گئی پس جن لوگوں کو اللہ نے بصیرت دی تھی جو حقائق پر نظر رکھنے والے تھے وہ دمیں واپس ہی تک دمیں واپس ہی مرتے دم تک آخری وقت تک اپنے نفس کو تقوی اور خوف علاہی کی لگام دی رہے مکتوبات جو ہے بیانوں مکتوبات شانوں مکتوبات کے اندر آرے شیخ سازی نے اپنے مشہور کتاب کریم کا آغاز شریعت کیا ہے کیا فرما رہے ہیں کریم آئے کریم تو یہ کرم کرنے والے پروردگار ہمارے حال پر بخش فرما ہمارے حال پر ہم کر ہمارے خواہشات کا غلام ہوں مجبور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نفس کی معریفت عطا فرمائے اور اس کا تذکیہ کرانے کی تحفیق عطا فرمائے سبحانہ ربی کر رب العزتی امی ایسی فون والسلام من البرسلین والحمدلللہ رب العرم رب العزتی